دعا ہماری حاجت کو ہے اس کے لئے کہ دعا ایک عبادت دی اس لئے دعا مانگنی ہے اس لئے دعا مانگنی ہے کہ ہماری حاجت ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں دعاوں پر اکرام ایتنی کے عرضی آئے عرضی میں لگ رہے ہیں کہ اللہ کے دردان میں دعاوں سے بڑھ کر کوئی چیز قابل اکرام نہیں یہ بڑی بٹھا رہا ہے اس لئے اپنے آپ کو دعا والا بنانا چاہیے مسلمان کو دعا والا ہی ہوتا ہے اس کے مسائل حلدہ کی قدلت سے حل ہوتے ہیں کیوں کہ وہ دعا مانتا ہے اس لئے آپ کو دعا اپنے آپ کو دعایں مانونے کا عادی بنے اپنے آپ کو عادی بنانا ہے وہ ہمارا ہتھیار ہے تمام نبیوں کا ہتھیار ہے اللہ نے نبیوں کو دعوت دعا یہ دو چیزیں لی وہ ہم کو مینی ہے دعا صرف اجتماعی نہیں کہ کوئی اجتماعی ہو گئے وہاں دعا ہو گئی ہے بلکہ اجتماعی میں جو دعا ہوتی ہے وہ تو انفیرہ کی طور پر دعا سکھانے کے لئے ہی کرتے ہیں یہاں منجور کے دعا مانگو ویشے کی دعا مانگو دعا ہمار ہتھیار ہے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں تو دعا کی بہت سر رکھیں یہی ہماری کمی ہے بل ہمارے قرآن حق تین ہے اور اللہ نے ہم کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے جی ہاں کہ دعا مانگو میں قبول کروں گا حق کیا رہا لیکن دعا ہونی رہی ہے مقفلت کی وجہ سے اس کا عیدہ بھی یہی ہے اپنے آپ کو دعاوں کا ذکر کا عبادتوں کا پابند بنانے اطلاع جو باتیں کری گئی ہیں اپنے آپ کو پابند بنانے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ آنت ہوگی اور قبولیت آلی صحبہ اس سے ایک بات بھی کرنی ہے کیوں کہ وہ ہی آرے آتی ہے ہماری نا فرمانیہ اس لئے اللہ سے معافیہ مانگنے ہے صحبہ کرنی ہے دعائیں مانگنے ہیں سوچے پڑی